ملک زہیر عباس کوکر این ای ون ٹوئنٹی سیون سے قومی اسمبلی کے امیدوار اس وقت ہمارے ساتھ ہے کوکر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف تو اب نہیں ہے آپ کی پارٹی تو آپ کس سیمبل سے الیکشن میں جائیں گے جی پارٹی تو ہماری عمران خانی ہے اور تحریک انصاف ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور میرا سیمبل جو ہے وہ کلوک ہے اور این ای ون ٹوئنٹی سیون سے الحمدللہ پارٹی نے مجھے کہا ہے اب آپ کو انڈیپینڈنٹ حضیت میں جانا پڑے گا ہے اب آپ کی توقعات کیا ہے کیونکہ پہلے لگتا تھا کہ شہر میں کافی زور ہے تحریک انصاف کا لیکن اب بلے کا نشان جانے سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا نہیں اس پر ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ایک کمیٹمنٹ ہے وہ کمیٹمنٹ یہ ہے کہ جو ہم جو وی ان کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ اس میں دونوں پارٹی ہیں فیل ہو چکی ہیں اور جو وی ان ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو انہوں نے پچھلے چھتر سالوں سے جو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں نا آج سے کچھ ماہ پہلے یہ دونوں اکٹھے تھے اور بلاول بٹو صاحب کراچی میں کہتے تھے کہ شہباز سپیڈ ادھر آئے تو اب اچانک سے کیا ہو گیا کہ اب دونوں پھر یہ ایک ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ مامو بھنجا بن گئے ہیں جب حکومت ہوتی ہے مامو بھنجا ہوتے ہیں اور جب الیکشن آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں پیٹ پھاڑوں گا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں زبان نکال دوں گا تو یہ قوم کو بے وقوف بنایا ہوا انہوں نے بلہ جانے سے آپ کو نقصان ہوگا دیکھیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نقصان اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو اویسلی جو ایک اوورال پارٹی کی بلے کی جو اہمیت ہے وہ انڈویجول سیمبلز کی تو نہیں ہے نا لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے ہمارے ورکرز کوشش کریں گے کہ ہم دور ٹو دور جا کر جو اہنا اپنے سیمبلز کو جو اہنا لوگوں کو بتائیں ہم اس کا جو جلم ہو رہا ہے اس کا بھرپور طریقے سے ہم فیس کریں اور مقابلہ کریں حق اور سچ کی جو جنگ ہے اس میں ہم جیتے ہیں انشاءاللہ آپ کا حلقہ بڑا دورست ہے آپ کا مقابلہ ہی بلا والمٹوں سے اور دوسری طرح فتح تارہ رہے تو مقابلہ لگتا ہے اس کا صحیح جنگ کے مقابلہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی مربانی ہے مجھ پر کہ مجھے اس طرح سے ایک نارمل اور ایک ایسے انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ جو کہ ان جو ملک کو جنہوں نے جن قوتوں نے نقصان پچایا ہے جن پارٹیوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھ جیسی نہ چیز کو اللہ تعالی نے چنا ہے تو مجھے یہ خوشی ہے اور مجھے اس چیز پر الحمدللہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ اللہ تم نے یہ موقع دیا ہے تو اب یہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا تارڑ ہوں ان کے جھوٹ اور ان کے جو شر ہیں اس سے اپنے حلقے کی قوم اپنے حلقے کے لوگوں کو بچاؤں گا اور پاکستان کے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی ذات بہت مربان ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیٹ نکال کے ہم یہ بتائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ ان کی باتوں میں نہیں آنے والے لوگ جو ہیں اب وہ بات کرتے ہیں کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اور میڈیا اتنا سٹرونگ ہے میڈیا نے لوگوں کو بہت اویرنس دے دی ہے اور پلس میں یہ کہنا چاہوں نہ تعالی تارڑ ادھر کا ہے اس حلقے سے ہے نا ہی بلاول بھٹو زرداری ادھر سے ہیں وہ ان کا ان کو حلقے کے کوئی ایک ایریا کا نام بتا دیں اس نا ہونٹوٹی سیون کے کوئی اس محلے کا نام بتا دیں کچھ ایک ایریا کا نام بتا دیں کسی جیوگرافیا اس کا بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن چھوڑ دوں گا کیونکہ میں لوکل ہوں مجھے وہاں یہاں کے ایک ایک بستی کا پتہ ہے مجھے ایک یہاں جھکی کا پتہ ہے مجھے ایک ایک یہاں پر اس آبادیوں کا پتہ ہے جو کہ ڈاؤن ٹروڈن آبادی ہیں آپ کا بلے کا نشان جانے کے بعد آپ کے تمام کینڈیٹس اب مختلف نشانوں سے جائیں گے کیا کوئی ایسی سٹریٹیجی ہے کہ لہور شہر کے اندر لطیف خوصہ صاحب بیٹھے ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں آپ ہیں باقی کینڈیٹس ہیں کہ مل کے ایک مشترکہ حکمت ابلی بنائیں کہ یہ جو نقصان ہوئے ہیں سیمبل کا پارٹی سیمبل کا اس کو کیسے اوورکم کرنا ہے یہ اس کے اووریسلی اس کا ایک چل رہا ہے ہمارا اس میں جو ہر نام اور ہر پارٹی کا جو سیمبل جو بھی اندویجوزل کا ہے وہ اس حوالے سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نام اور پر سیمبل کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے این اے اور پی پی کا نام لکھ کر وہ پارٹی جو ہے نا اس کو ہمارے جو سنٹرل جو پارٹی ہے وہ اس کو اس کو لانچ کرے آٹھ فروری کو آپ کے ووٹرز موبلائز ہو جائیں گے کیونکہ ایک چیلنج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وکلا کو ٹکٹ دیا گیا تو وکلا کو شاید ووٹرز موبلائز کرنے میں مشکل پیش آئی اسی طرح بلے کا نشان جانے سے بھی ووٹرز موبلائز کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اس کے لئے کوئی حکمت ابلی ہے ذہن میں دیکھیں یہ جب الیکشن ہوگا آٹھ فروری اور اس وقت آپ دیکھئے گا کہ لوگ یہاں پر جوگ دو جوگ نکلیں گے اور اپنے محبوب جو ہلکے میں جو ان کے لوگ ہوں گے جو کانڈیڈیٹس ہوں گے ان کو وہ ووٹ ڈالیں گے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا الیکشن ہوگا کہ جس پر جو ہے وہ پاکستان کی قوم جو ہے اپنا رکے رہے دائی استعمال کرے گی چاہے جو بھی حالات ہو جائیں اور اب ہمارے ایزے نشن بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جیسے ب حالات ہیں ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا اور ہمیں اپنا جو رائٹ آف سیلڈیٹرمنیشن جو ہمارا ہے اس کو ہمیں بتانا ہوگا ایک لاس قویسٹن آپ اپنے ووٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیوں نہ وہ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور کیوں آپ کو دیں وہ اس لیے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے بلاول بٹو زرداری کا اور اتاولہ تارڑ کا یہ صرف لوگوں کو بے فکوف بنانے کا ایجنڈا ہے الیکشن میں آکے آپ لوگوں کو وہ آپ ستر کی دہائی پر لے کے جا رہے ہیں کہ ہم دوسرے کے خلاف ہیں جب جب حکومت بنانے کا ٹائم آتا ہے تو ابھی پتہ نہیں پیڈی ایم نے کیا کیا ہے یہ لوگوں کو بے فکوف بنا رہے ہیں لوگوں کو یہ ہی کہوں گا اپنے حلقے کے عوام کے ان کی باتوں میں مطا ہیے گا یہ معصوم عوام کے دلوں کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب بڑے نارین المغیر لگائیں گے ایک دوسرے کے خلاف لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا آج سے چھتر سال پہلے تک ک ملک زہیر باز خوکر صاحب ہماری بیس ویشید آپ کے ساتھ زندہ باب زندہ باب زندہ باب